بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو سیمز مائنڈ اسلام علیکم ویورس آج ہم بنائیں گے کف سٹائل کیپری اور اس کے لئے ہمیں چاہیے گیارہ انچ لمبا پیپر پٹی کا پیس اور اڑھا انچ چوڑا اب اسے فورڈ کریں گے اور کونے سے ایک انچ لیتے ہوئے اس کی نوک بنا لیں گے اب ہم کپڑا لیں گے جس کے اوپر ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو شلوار کے ساتھ کا کپڑا لے سکتے ہیں میں نے یہ کمیز کے ساتھ کا کپڑا لیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے ایک سائٹ سے ہاف انچ چھوڑتے ہوئے اس کے اوپر ہم پیپر پٹی کو پیسٹ کریں گے اور چاروں سے ساتھ کا مارڈن چھوڑتے ہوئے کپڑے کو کاٹ لیں گے اور یہ جو ہاف انچ اوپر چھوڑا ہے اس کو اس طریقے مدد سے سرس کر لیں گے جو بگنر ہیں وہ اس جگہ پہ گم سٹک بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم ایک الگ سے کپڑا لیں گے اس کے نیچے رکھیں گے اور پیپر پٹی کے ساتھ ساتھ سلائی لگا لیں گے اور اس کو سیدھا کر لیں اور یہ ہاف انچ جو اوپر کی طرف پڑا ہوا ہے اس کو فولڈ کریں گے کف کے اندر دے دیں گے اور یہ ہمارے دونوں کف تیار ہو چکے ہیں کیپڑی کی ٹوٹل لیندھ 38 انچ ہے ہم اڑھائی انچ سے کام رکھیں گے لیندھ سے یعنی کہ ہم ساڑھے چھتیس انچ انچ کی لیندھ رکھیں گے اور نیچے سے ہم اس کی رکھیں گے سات انچ اور اوپر سے آٹھ انچ تو اب ہم اس کی فٹنگ کر دیں گے اور یہاں سے ہم چار انچ کا گیپ لیں گے چار انچ تک ہم سلائی نہیں لگائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے سات انچ رکھا ہے اور یہاں سے ہم نے رکھا ہے چھے انچ اب یہاں ہم فولڈ کر کے پریس کر لیں گے اور یہ سائیڈ جو ہے یہ ہماری کیپنی کی سامنے والی سائیڈ ہوگی اور جو بیک والی سائیڈ ہے اس کو ہاف انچ زیادہ رکھتے ہیں نیچے کی طرف اس کو پریس کر لیں گے اور اس کو فولڈ کر لیں گے اب یہاں ہم سلائی لگا لیں گے ٹیلر چاک کی مدد سے ہم دونوں سائیڈوں پر نشان لگائیں گے تاکہ ہم نے یہ جو نیچے دیزائن بنانا ہے کف والا وہ بلکل برابر بنے اوپر نیچے نہ آئے اور کف کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ بیک سائیڈ پہ آئے گی اور جو کونے والی سائیڈ ہے وہ سامنے والی سائیڈ پہ آئے گی اور اس کے بھی ہم سینٹر پہ نشان لگا لیں گے اور کیپری کے سینٹر پہ بھی نشان لگائیں گے اور کف لگاتے ہوئے سینٹر کے ساتھ سینٹر کو میچ کریں گے اور جو ہمارا ایک انچ کپڑا ایکسٹرا ہوگا کیونکہ ہم نے گیارہ انچ کف رکھا تھا اور ایک انچ اس کی نوک بنائی تو یہ دس انچ رہ گیا دس انچ کا ہاف ہو جائے گا پانچ انچ ہم نے جو کیپری کا نیچے سے رکھا ہے وہ چھ انچ رکھا ہے تو جو ایک انچ ایکسٹرا ہوگا اس کو ہم سینٹر میں ایک ایک چنٹ بنا لیں گے اس طرح ہم کیپری کا سینٹر اور کف کا سینٹر برابر کریں گے اور جو ایکسٹرا کپڑا بچے گا اس کا چنٹ بنائیں گے اور چنٹ کا رکھ جو ہے وہ باہر والی سائٹ پہ کریں گے دونوں طرف سے سیم اسی طرح جس طرح مردانہ کاف لگاتے ہیں یہ بھی اسی طرح لگے گا اب سیرے کے ساتھ سیرہ میں لاتے ہوئے ایکسٹرا کپڑے کا چنٹ بنائیں گے اور سلائی لگا دیں گے اور یہاں کونے پہ آکے سوئی کو نیچے کی طرف کریں گے اور کپڑے کو موڑیں گے اور کف کی سائیڈوں پہ سلائی لگا لیں گے تو یہ ہمارا کف سٹائل کیپری ریڈی ہو چکا ہے اب کونے والی سائٹ فرنٹ والی سائٹ ہے یہاں پہ کاج کریں گے اور دائیں بائیں کا خیال رکھتے ہوئے دوسری طرف بھی لگا لیں گے یہاں پہ نشان لگا رہے ہوں یہاں دو کاج کریں گے اور جو پیچھے والی سائٹ ہے اس پہ دو بٹن لگائیں گے اور جب اس کو بند کریں گے تو یہ بہت پیاری سی شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ